پاکستان پیپرز پارٹی کے جیالوں کے کافلے گھڑی خدا بوش کی جانب روانہ جیالوں کا جوش و خروش اروج پر جعفر آباد صوبت پور اور ڈیرہ مراد جمالی سے پاکستان پیپرز پارٹی کے جیالوں کے کافلے گھڑی خدا بوش کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے سابق صوبائی وزیر میرساد کمرانی ڈیرہ علی آر سے کیسر خان چانڈے اور صوبت پور سے سلمان خان کوسا کی قیادت میں شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کی تیرنی برسی میں شرکت کے لیے جیالوں کے کافلے گھڑی خدا بوش کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اس موقع پر سابق صوبائی وزیر میرساد کمرانی پیپی زلہ صوبت پور کے صدر سلمان خان کوسا نیاز عمرانی اور ڈیرہ علی آر سٹی کے صدر کیسر خان چانڈےوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان بھر سے پاکستان پیپرز پارٹی کے جیالوں کے کافلے گھڑی خدا بوش پہنچ رہے ہیں شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کو ستائی دسمبر دوہ دار ساتھ کو ہراول پنڈی میں فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا تھا آج بھی شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو ہمارے دلوں میں زندہ ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے عوام کو مہنگائی کے بمر میں دھکیل دیا ہے عمران خان نیازی نے انتخابات سے پہلے پاکستان کی عوام سے جو بلند دعویٰ کیے وہ وعدے وفا نہیں ہو سکے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا پاکستان پپرز پارٹی کی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری عوام کو موجودہ سیلیکٹڈ حکومت کے چنگل سے آزاد کرائیں گے انہوں نے کہا کہ بلوچستان بھر سے پاکستان پپرز پارٹی کے کارکنوں اور جیالوں کے کافلے گھڑی خدا بخش کے لیے نکل چکے ہیں اور اپنی شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کریں گے محترمہ بینظیر بھٹو آج بھی کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں پر راج کر رہی ہیں آج بھی بی بی زندہ ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے جعفر آباد صحبت پور اور دیرہ مراد جمالی سے سیکڑوں کی تعداد میں جیالے ویگنوں بسوں اور کاروں اور موٹر سائیکلوں پر گھڑی خدا بخش میں شرکت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کے لیے کافلوں کی صورت میں روان دوا ہیں